اسلام علیکم ناظرین تعارفِ قرآن سیریز میں آج ہم انشاء اللہ سورہِ فتحہ کا تعارف اور مضامین کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں گے نام اس سورہ کا نام اس کی پہلی ہی آیت میں موجود لفظِ فتحہ سے ماخوج ہے یہ محض اس سورہ کا نام ہی نہیں بلکہ مضمون کے لحاظ سے بھی اس کا عنوان ہے کیونکہ اس میں اس فتحہ عظیم پر کلام کیا گیا ہے جو سلحہِ حدیبیہ کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو عطا فرمائی تھی زمانہِ نزول روایات اس پر متفق ہیں کہ اس کا نزول زیقادہ چھے ہجری میں اس وقت ہوا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفارِ مکہ سے سلحہِ حدیبیہ کا معاہدہ کرنے کے بعد مدینہ واپس تشریف لے جا رہے تھے سورہ کا عمود اور سابق سورہ سے ربط سابق سورہ کی آیت پینتیس میں اہلِ ایمان سے یہ وعدہ جو فرمایا ہے کہ اگر تم کمزور نہ پڑے تو تم ہی سر بلند ہوگے تمہارے حریف زلیل و پامال ہوں گے اس سورہ میں اسی وعدہ کے عیفہ کی واقعاتی شہادت ہے اس کا آغاز سلحہِ حدیبیہ کے ذکر سے ہوا ہے جو فتحِ مکہ کی تمہید اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت پر اتمامِ نعمت کا فتحِ باب ثابت ہوئی اس میں فتح و غلبہ کی ان پیسینگوئیوں اور بشارتوں کا بھی حوالہ ہے جو اس امت کے باب میں تورات اور انجیل میں وارد ہوئی ہیں تاکہ اہلِ ایمان اور اہلِ کفر دونوں پر اچھی طرح واضح ہو جائے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یا جو کچھ ہو رہا ہے اور آگے جو ہوگا ان میں سے کوئی بات بھی اتفاق ہی نہیں ہے بلکہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی سکیم میں پہلے سے تے ہے اور یہ سکیم پوری ہو کے رہے گی کسی کی طاقت نہیں ہے کہ اس میں مضاہم ہو سکے سورہ کے مطالب کا تجزیہ آیات ایک تسات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس عمر کی بشارت کہ سلحِ حدیبیہ کی شکل میں تمہیں ایک فتح مبین حاصل ہوئی ہے یہ فتح مبین تمہید ہے اس بات کی کہ اب وہ وقت قریب ہے جب فتح مکہ کی صورت میں تمہیں کفار پر کامل غلب حاصل ہوگا اللہ تعالیٰ اپنے دین کی نعمت تم پر تمام کرے گا اور تم اپنے مشن کی ذمہ داریوں سے فارغ ہو کر اپنے رب کی کامل اور عبدی خوشنودی حاصل کرو گے اس مہم کا یہ پہلو بھی نہایت مبارک ہے کہ اہلِ ایمان کے لیے اس نے ایمان میں افضوئی اور حصولِ جنت کی راہ کھولی جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک فوضِ عظیم ہے ساتھ ہی یہ ان منافقین و منافقات کے لیے خدا کے غضب اور اس کی لانت کا سبب بنی جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کی بدگمانیوں میں مبدلا رہے اور اس حقیقت کو نہ پاسکے کہ آسمانوں اور زمین کی تمام فوجیں خدا ہی کے حکم کے تحت ہیں اور وہ اپنے علم و حکمت کے تحت جس طرح چاہے ان سے کام لیتا ہے اور لے سکتا ہے آیات آٹھ تا دس عام مسلمانوں کو خطاب کر کے اس حقیقت کی وضاحت کہ رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شاہد اور بصیر و نظیر ہو کر آتا ہے لوگوں کا فرض ہے کہ اس پر ایمان لائیں اس کی توقیر کریں تمام مہمات میں اس کے ساتھی اور مددگار بنیں جو لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اگر وہ اس بیعت کا حق ادا کریں تو اس کا عجر بہت بڑا ہے اگر اس کا حق ادا نہ کریں تو یاد رکھیں کہ اس میں انہی کی تباہی ہے اللہ کو اس سے کوئی نقصان نہ پہنچے گا آیات گیارہ تا سولہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ آگاہی کہ اس موقع پر جو منافقین پیچھے بیٹھے رہے اب وہ تمہارے پاس یہ درخواست لے کر آئیں گے کہ گھر بار کی ذمہ داریوں نے ان کو مجبور رکھا اس وجہ سے وہ معافی اور پیغمبر کی دعائے مغفرت کے سزاوار ہیں ان کو بتا دیجیو کہ تمہارے نہ اٹھنے کی وجہ تمہارا یہ گمان تھا کہ اب کے مسلمان اور پیغمبر کو گھر پلٹنا نصیب نہ ہوگا تو تم نے اپنے اس گمان کے باعث خود اپنی تباہی کا سامان کیا اب تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے ہے وہی جس کو چاہے گا معاف کرے گا جس کو چاہے گا سزا دے گا ان منافقین کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ہدایت کہ یہ لوگ جب دیکھیں گے کہ کسی مہم میں بغیر کسی خطرے کے لکمہ تر ہاتھ آنے والا ہے تو یہ پورا زور لگائیں گے کہ انہیں بھی ساتھ نکلنے کی اجازت دی جائے لیکن ان کو ہرگز اجازت نہ دی جائے ان کو آگاہ کر دیا جائے کہ آگے ایک طاقتور دشمن سے مقابلہ ہونے والا ہے اگر اس موقع پر تم نکلے تو خیر ہے اور اگر اس وقت بھی اسی طرح بہانہ سازی کر کے بیٹھے رہے تو تمہارے لیے بھی وہی عذاب مقدر ہے جو کفار کے لیے ہے آیت سترہ ان معذورین کا بیان جن کی جنگ سے غیر حاضری نفاق پر محمول نہیں ہوگی بسرتے کہ وہ دل سے اللہ اور رسول کے فرما بردار رہے ہیں آیت اٹھارہ تا اکیس ان جان نساروں کا بیان جنہوں نے بیعت رضوان میں سرکت کی ان کے لیے اللہ کی خوشنودی، فتوحات، غنیمت اور فتح مکہ کی بشارت آیت بائیس تا پچیس اس عمر کا بیان کہ خدیبیہ کے موقع پر قریس جنگ کرتے تو موکی کھاتے مسلمانوں کے غلبہ کے پہلو کی طرف اشارہ قریس کی کھلی ہوئی اخلاقی و مذہبی سکست قریس کی مرعوبیت کے باوجود مسلمانوں کو جنگ کی اجازت نہ دینے کی حکمت آیت چھبیس قریس کی اخلاقی سکست کے پہلو بپہلو مسلمانوں کی طرف سے اخلاقی فتح کا جو مظاہرہ ہوا اس کی طرف اشارہ حمیت جہلیت کے بالمقابل مسلمانوں نے تقویہ اور اللہ و رسول کی اطاعت کی جو شان نمائع کی اس کا حوالہ آیت ستائیس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب کی تصدیق اس کی تعبیر کے ظہور میں جو تاخیر ہوئی اس کی حکمت کا بیان آیت اٹھائیس اور انتیس اسلام کا غلبہ تمام ادھیان پر یقینی ہے آحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کی جو تصویر تورات میں ہے اور حق کے تدریجی غلبہ کی تمثیل جو انجیل میں ہے اس کا بیان ناظرین اس سورہ کے متعلق یہی باتیں آپ تک پہنچانی تھی بقیہ صورتوں کا تعرف اور خلاصہ دیکھنے کے لیے تعرف قرآن پلیلسٹ پر کلک کیجئے پلیز کامنٹ کر کے اپنی رائے سے بھی اگہ کیجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ